تیسرے دن گیند باجوں نے ایسے اڑائی انگریجوں کی دھجیاں پھر بلے باجوں نے سمحالہ مورچا دیکھئے کیسے تیسرے ہی دن پکے ہوئی بھارت کی جیت تیسرے دن کے خیل کی پوری ہائیلٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا نمشکار دوستوں بھارت بنام انگلینڈ کے بیچ کھیلا جا رہا پانچوے ٹیشت مقابلے کے تیسرے دن کا خیل آج انگلینڈ کے برمنگم میں خیلا گیا دوستوں کل یعنی دوسرے دن بھارتے گیند باجوں نے انگلینڈ کے بلے باجوں کی پانچ بڑے وکٹ جھٹکتے ہوئے دوسرے ہی دن انگلینڈ کو پوری طرح بیک فوٹ پر لاکر خڑا کر دیا تھا ایسے میں تیسرے دن انگلینڈ کے ناباد رہے دونوں ہی بلے باز مینش ٹاک اور جونی بیشٹو آج ایک بار پھر بھارتے گیند باجوں کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں اترے آپ کو بتا دیں دوسرے دن کے ان تک انگلینڈ نے چوراسے رنوں پر ہی اپنے پانچ بڑے وکٹ گما دیے تھے ایسے میاز ان دونوں ہی خلاڑیوں نے اس کے آگے انگلینڈ کا سکور بورٹ آگے بڑھانا شروع کر دیا دونوں ہی بلے باجوں نے سمحل کر بلے باجی کرتے ہوئے تیسرے دن کی شروعات کی اور اسکور بورٹ چلا آئے رکھا لیکن ایک وقت کے بعد جب یہ دونوں ہی بلے باج پوری طرح سے سیٹ ہو گئے دونوں ہی بلے باجوں نے بھارتے گیند باجوں کے خلاف ویسپوٹک پاری کھیلنی شروع کر دی اور کچھ ہی دیر بعد جونی بیشٹو نے بھارت کے خلاف اپنے دھماکے دار پچاسا بھی پورا کر لیا اور ساتھ ہی ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا ٹیم انڈیا کا ہر کوئی گیند باج آز ان دونوں ہی غلاڑیوں کے سامنے بری طرح مار خواہ رہا تھا ایسے میں ابھی ساجداری کو توڑنا بھارتے ٹیم کے لیے ضروری ہو گیا تھا اور دوستوں یہ کام کر کے دکھایا ٹیم انڈیا کے سب سے بھروسے مند گیند باج شردل تھاکو نے جی ہاں 38 وار لے کر آیا شردل تھاکو نے اور کے چوتھی گیند پر انگلینڈ کے کتان بینشٹوک کو جسپرید بھومرا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرواتے ہوئے انگلینڈ کو چھٹا چھٹکا دے دیا آپ کو بتا دیں بینشٹوک 36 گیندوں میں 25 رنوں کی پارک خیل کر آؤٹ ہوئے پھر اب جونی بیشٹو کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں اترے سیم بیلنگز بینشٹوک آؤٹ ہونے کے بعد لگنے لگا بیشٹو بھی دھیمی گتی سے بلے بازی کرتے ہوئے سٹیم کا اسکور آگے بڑھائیں گے لیکن دوستوں دھیمی گتی سے بلے بازی کرنے کی جگہ بیشٹو نے رن گتی اور بڑھا دی اور بھارت کے کلاف توفان مچا دیا بیشٹو کا بلہ آز آگ اگل رہا تھا بھمراہ ہو یا شمی یا پھر شردل تھاکور بوری طرح بیشٹو کے ہاتھوں مارخا رہے تھے میدان میں چوکو چھکو کی بارش ہو رہی تھی ٹیسٹ مقابلے کو مانو جیسے ٹی ٹونٹی بنا دیا ہو کیونکہ ہر عور سے اب دس سے پندرہ رن نکل رہے تھے اور اسی کے چلتے جلدی انگلینڈ نے دو سو رنوں کا آگڑا بھی پار کر لیا اور ساتھ ہی دوستوں اس کے کچھ ہی دیر بعد تیسرے دن کے لنچ کا سمیہ بھی ہو گیا آپ کو بتا دیں لنچ سمیہ ہونے تک انگلینڈ نے چھے وکٹ کے نقصان پر دو سو رن سکور بورڈ پر لگا دیے تھے اور بیشٹو اب اپنے شتک سے ماتر نو رن دور تھے اور لنچ ختم ہونے کے بعد میدان میں آتے ہی بیشٹو نے بچے ہوئے نو رن بھی بنا لیے اور بھارت کے خلاف اس پانچوے ٹیسٹ مقابلے میں اپنا دھماکے دار شتک جڑ دیا دوستوں ایک چھوڑ سے بیشٹو تو بہترین بلے باجی کر ہی رہے تھے لیکن دوسرے چھوڑ سے سیم بیلنگس بھی ان کا اچھا ساتھ نبھا رہے تھے جس کارن اب یہ ساجداری دھیرے دھیرے ٹیم انڈیا کے لیے خطرہ ثابت ہوتی ہوئے دکھ رہی تھی لیکن تبھی ٹیم انڈیا کے توفانی گیند باز محمد شمی نے اس ساجداری کو توڑ دیا جی ہاں چھپنوے آور کی پہلی ہی گیند پر ٹیم انڈیا کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے جونی بیشٹو کو سلپ میں خڑے کھلاڑی ویراد کوہلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرواتے ہوئے ٹیم انڈیا کو اس مقابلے کی سب سے بڑی سفلتہ دلا دی آپ کو بتا دیں جونی بیشٹو نے ایک سو چھے رنوں کی پاری خیلی وہیں جونی بیشٹو آؤٹ ہوئے انگلینڈ کے نچلے کرم کے بلے باز بھی زیادہ دیر تک بھارتے توفانی گیند بازوں کا سامنا نہیں کر پائے اور جلدی ہی اپنے بچے ہوئے تین وکٹ بھی گماں بیٹھے اور اسی کے چلتے انگلینڈ اپنی پہلی پاری میں دو سو چوراسی رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی ایسے میں اگر بات کی جائے گیند بازی کی تو اس پہلی پاری میں بھارت کی اور سے سب سے ادھگ چار وکٹ محمد سراز نے جھٹکے تو وہیں جسپرید بومرہ نے بھی تین وکٹ لے کر ان کا با خوبی ساتھ نبھایا آپ کو بتا دیں انگلینڈ کو پہلی پاری میں دو سو چوراسی رنوں پر آل آؤٹ کرنے کے کارن ٹیم انڈیا کو ایک سو چوراسی رنوں کی لیڈ حاصل ہوئی ایسی رہی ٹیم انڈیا کی دوسری پاری دوستوں دوسری پاری میں ٹیم انڈیا کی اور سے چیتشور پچھارا اور شمن گل پاری کی شروعات کرنے کے لیے میدان میں اترے لیکن دوسری پاری کی شروعات ٹیم انڈیا کی کافی خراب رہی اور تیسری ہی گیند پر ٹیم انڈیا کو شمن گل کے روپ میں پہلا جھٹکا لگ گیا آپ کو بتا دیں جیم سینڈرسن نے انہیں ماتر چار رن کے نزی سکور پر پویلین کا راستہ دکھایا ورائے تین نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے میدان میں اترے ہنوما ویہاری پھر پوجارا اور ہنوما ویہاری نے انگلینڈ کے گیند باجوں کے خلاف سیدھی بلے باجی کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹیم کا سکور آگے بڑھانا شروع کر دیا اور چائے کال تک ٹیم انڈیا کا کوئی اور وکٹ نہیں گرنے دیا آپ کو بتا دیں کہ چائے کال تک بھارتے ٹیم نے ایک وکٹ کے نقصان پر سینٹیس رن سکور بورڈ پر لگا دیے تھے ایسے میں چائے کال ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر چیتیشور پوجارا اور ہنوما ویہاری انگلینڈ کے گیند باجوں کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں اتری لیکن چائے کال کے بعد ایک چھوڑ پر کھڑے ہنوما ویہاری زیادہ دیر تک چیتیشور پوجارا کا ساتھ نہیں دے پائے اور گیارہ رن کے نزے سکور پر اپنا وکٹ گما بیٹھے آپ کو بتا دیں سٹوٹ بورڈ نے انہیں پاویلین کا راستہ دکھایا پھر اب پوجارا کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں اترے کنگ کوہلی اور آتے ہی انہوں نے ایک شاندار کورڈ رائیو سے اپنی پاری کے شروعات کی کوہلی آز بہترین فارم میں نظر آ رہے تھے پوجارا بھی بہترین شوٹ کھیلتے ہوئے سمیں سمیں پر ان کا اچھا ساتھ دے رہے تھے اسی کے چلتے ٹیم انڈیا نے جلدی ہی پچاس رنوں کا آگڑا بھی پار کر لیا لیکن کنگ کوہلی بہترین شروعات ملنے کے باوجود ایک بار پھر اس پاری کو بڑی کرنے میں پوری طرح سے آسفل رہے اور انتیس و آور لے کر آئے بین شٹوک کی پانچوی گین پر سلپ پر کھڑے جو روٹ کو کیس دے کر اپنا مہتوپون وکیٹ گواں بیٹھے کوہلی نے ماتر بیس رنوں کی پاری کھیلی کوہلی گئے اب میدان پر اترے رشب پند اور رات ہی انہوں نے پوجارا کے ساتھ ٹیم انڈیا کا سکور بورڈ تیز گتی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا اور شاندار شاٹ کھیلتے ہوئے جلدی ہی ٹیم انڈیا کو سو رنوں کے پار بھی پہنچا دیا اور دوستوں کچھ ہی دیر بعد تیسرے دن کا کھیل بھی سماپت ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ تیسرے دن کے ان تک بھارتے ٹیم نے تین وکیٹ کے نقصان پر ایک سو پچیس رن سکور بورڈ پر لگا دیئے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا یہ پانچوہ ٹیشٹ مقابلہ جیتنے کے لیے انگلینڈ کے سامنے کتنے رنوں کا لکشک کھڑا کرے گی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیواد